لیجنڈری بھارتی ادکارہ شرمیلہ ٹکور نے بیٹی اور ادکار سیف علی خان کی زندگی کا بڑا راز فاش کر دیا معروف بھارتی فلم ساس کرن جوہر نے فوٹو این ویڈیو شیرنگ اپ انسٹرگرام پر اپنے شو کافی ویڈ کرن کے نئے اپیسوڈ کا پرومو شیئر کیا کرن جوہر کی جانب سے شیئر کی گئے اس پرومو میں شرمیلہ ٹکور سے مشہور فلمی کرداروں سے لے کر خاندانی کہانیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پرومو میں نواب سیف علی خان کچھ کھوئے کھوئے ہوئے سے تھے جس پر کرن جوہر نے اپنے انداز میں ان سے سوال کیا کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں کرن جوہر کے سوال کے جواب میں سیف علی خان نے تنجی انداز میں کہا میں ہمیشہ ہی سوفے پر ایسے ہی پریشان بیرتا ہوں پرومو کے آخر میں سیف سے کرن ایک اور سوال پوچھا کہ میں آج کے اس شو میں آپ سے کالیج کی زمانے کی کہانی جاننا چاہتا ہوں بیٹے کے جواب دینے سے پہلے والدہ شرمیلہ نے معصومانہ انداز میں کہہ دیا کہ وہ کبھی یونیورسٹی نہیں گیا شو کے دوران اس قسم کے بات اپنے لئے سننے کے بعد سیف علی خان نے فوراں ہی مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اس سب بات حقیقت نہیں ہے بلکہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے واضح رہے کہ شرمیلہ کو دوہزار تیرہ میں بھارتی حکومت نے انہیں پد مشریہ وات سے نوازہ تھا انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا اسلامی نام بیگم آشہ سلطانہ رکھا 8 دسمبر 1944 میں شرمیلہ ٹیگور خاندان میں پیدا ہوئی جو بنگالی نشاط الثانیہ میں ایک اہم خاندان گردانہ جاتا ہے شرمیلہ نے 14 سال کے عمر میں ادھکاری کا آغاز کیا پہلا بنگالی ڈراما وائلڈ آف آپو تھا جسے سنجیت رے نے پیش کیا سنجیت رے کے ساتھ دیوی نائی سیما بدھانامی کئی فلموں میں ادھکاری کے جہر دکھائے اور بنگالی سینما میں ایک معتبر نام بنایا موسیقی